السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اور آج بہت نوباد میں ویلوگ ڈال رہی ہوں کیونکہ روٹین اتنی بیزی ہو گئی ہے نا یہاں اماد میں ایک ہاؤس وائفی روٹین اتنی بیزی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں آپ کو بچوں کے اپنے گھر کے سب کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں اس لیے بالکل بھی ٹائم نہیں مر رہا تھا تو خیر یہاں میں صبح میں بچوں کو بریک فاست دینے کے بعد کچن میں آگئی تھی اور یہاں میں بنا رہی ہوں بروز چکن کو میں نے میرینیٹ کر دیا ہے سرکے میں نمک لال میرچ کٹی بھی لال میرچ کالی میرچ ان چیزوں میں میرینیٹ کر دیا ہے اور اس میں بروز مسالہ یوز کروں گی لولو سے میں نے لیا تھا اور انڈا اور بس یہ اچھی سے مزدار سے بروز بن جائے گی اس میں میں اس بار کیا کیا ہے چکن کو میں نے سرکے میں ڈپ کیا ہے تاکہ اس میں سے بلڈ نہ آیا اور یقین کریں چکن میں سے بلڈ نہیں آیا فرائے کرتے ہو آپ نے میرینیشن کو ٹائم دینا ہے تو خیر میں کچن سے آ کر اور میرینیشن کے بعد پھر میں بچوں کو ریڈی کر رہی تھی ان کو بات دیا ان کو پھر کپڑے چینج کروائے ہیئر سٹائلنگ کی سب کچھ ان کا ریڈی کیا بیگز وغیرہ ان کے ریڈی کیے ان کی آن لائن کلاس ہوتی ہے بارہ بجے تاکہ لوگ ریڈی ہو جائیں اور بس ان کو تیار کرنے کے بعد جو ہے دونوں کو میری دونوں بیٹیوں کی کلاسز ہوتی ہیں ابھی چھوٹا بیٹا چھوٹا ہے ویسے تو اس کا ہو جانا چاہیے تھا لیکن کوویٹ کیا جیسے ہم نے اس کا نہیں کروایا ایڈمیشن وہ آن لائن کیسے پڑھتا تو خیر یہاں اب میں آ گئی تھی کچن میں اور ان کو جب میں تیار کر دیتی ہوں تو دس منٹ پہلے میں ان کو کلاسز سٹارٹ ہونے سے دس منٹ پہلے میں ان کو فروٹ کے چنگز کٹ کر کے دے دیتی ہوں اپنے میں شیک بنا دیتی ہوں اگر گھر میں ایک ہی فروٹ ہوتا ہے تو شیک یا جوس بنا دیتی ہوں اور اگر دو تین فروٹ ہوتے ہیں تو میں چنگز میں کٹ کر کے دے دیتی ہوں ویسے تو میں نے شیک کا انٹیک ان کا کم کر دیا ہے کیونکہ ان لوگ شگر کے بغیر پیتے نہیں ہو اور میں شگر زیادہ دینا نہیں چاہتی تو اس لئے میں نے شیک ان کا تھوڑا کم کر دیا ہے یا پھر بلکل ہلکی سی شگر ایٹ کرتی ہوں لیکن پھر بھی ان کو ٹیسٹ نہیں آتا ہے ان کو شگر زیادہ چاہیے ہوتی ہے بچوں کو تو خیر یہاں جب میں نے بچوں کو جوس وغیرہ دے دیا تھا اور یہاں ایک گلاس بج گیا تھا ویسے میں پیتی نہیں ہوں ویسے مجھے اچھا لگتا ہے شیکس جوس وغیرہ لیکن شیکس میں نہیں پیتی کہ اس سے کہیں موٹی نہ ہو جاؤں تو بس لیکن کیا ہوتا ہے جب میں بچوں کو دے دیتی ہوں اور جو بج جاتا ہے وہ پھر میں پی لیتی ہوں خودی کیونکہ آپ جب بنانے کا شیک فریج میں رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو خیر یہاں اب میں آگئی تھی کیچون میں اور میں نے ویجیز کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی منچورین کے لیے گوبی منچورین بنا رہی ہوں فرس ٹائم بنا رہی ہوں میں گوبی منچورین یا فرائیڈ ریس کے لیے میں نے ویجیز کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی چکن سٹاک ہے اور فرائیڈ ریس کی ریس میں میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے میں ڈسکریپشن باکسوں کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے لے لیجیے گا ساتھ میں یہ لسن، ادھرک اور ہری مرچوں کو چاپ کر کے رکھا ہوئے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فرائیڈ ریس اور منچورین میں انڈا ہے بروسٹ کے لیے ساری چیزیں میں نے پرپیر کر کے رکھی ہوئی تھی کہ بس میں کچھن میں آؤں اور بس ایک گھنٹے میں میں سارا ریڈی کر لوں کیونکہ ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کے بریک آتی ہے 15 منٹس ہی اس میں میں ان کو لنچ جلدی جلدی کرواتی ہوں تو خیر یہاں میں اب گو بی میں نے ایک دن پہلے ہی کٹ کر کے اور دھو دھلا کر رکھی تھی اور پھر میں اس کو ہلکا سا بوائل کروں گی 2-3 منٹس اور ساتھ میں اس میں جو گو بی میں جو ڈپ کروں گی میں اس کا بیٹر ریڈی کر رہی ہوں ہمیں کون فرور لینا ہے 2-3 ٹیبل سپون اور میدہ ہمیں سے 1 ٹیبل سپون نمک ہم نے ایٹ کیا ہے ہزبے ذائقہ اور پانی سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب میں کیا کروں گی اس میں میں نے آئل لیا ہے ایک پین میں اور یہ جو بیٹر میں بنا رہی ہوں منچورین کا جو سوس ہوتی ہے وہ سوس میں ہر کسی کے لیے بناتی ہوں اس میں چکن فرائے کر کے ڈال دو اس میں بیپ فرائے کر کے ڈال دیجئے یا اس میں آپ ویجیٹیبل فرائے کر کے ڈال دیں تو خیر میں گو بی منچورین بنا رہی ہوں سوس بلکل سیم ہے اس میں سارے ویجیز میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے گاجر شملہ مرچ پیاز اور ہری مرچیں ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے ٹومیٹو پیسٹ اور اس میں ایٹ کروں گی میں چلی گارلک سوس اور کیچپ میں بلکل تھوڑا ڈالتی ہوں مجھے میٹھا منچورین پسند نہیں ہے خیر میں میٹھا نہیں مجھے اچھا لگتا تھوڑا سا میں سویٹن سار بناتی ہوں تو خیر میں نے سویا سوس ایٹ کیا ہے اور اس میں میں نے واسٹر شاہ سوس ایٹ کیا ہے حضب زائے کسائی چیزیں ڈالیں گے اور یہ چکن سٹاک کی کیوب ایٹ کر دیا اگر آپ کے پاس چکن سٹاک ہے لیکوڈ میں آپ وہ ایٹ کر دیں تو خیر میں یہ پاس چکن سٹاک کیوب میں تھی میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس میں سارے باقی مسالے ایٹ کریں گے نمک لال مرچ کالی مرچ اور کٹی بھی لال مرچ آپ ایٹ کر سکتے ہیں باقی ہوت ساوس میں نے تھوڑی سی ایٹ کی تھی اور اس میں اب میں کیچپ بھی ایٹ کر دوں گی بلکل تھوڑا کیچپ ایٹ کروں گی زیادہ کیچپ ایٹ نہیں کروں گی پانی میں نے ایٹ کر دیا ہے تو یہ ہماری اس میں اگر آپ دیکھ لیں کتنا تھکنس آپ کو رکھنی ہے کون فلور ایٹ کر دیجئے میں نے کون فلور ایٹ نہیں کیا تھا جب یہ پک گیا تھا تو تھکنس سائی تھی باگی یہ دیکھیں گوبی کو میں نے اس میں ڈپ کر دیا ہے ساوس میں اور اس میں میں فرائی کر لوں گی میں اسے پھر پھر کرسپی کر لوں گے اور منچورین کی سوس میں میں اس کو ایٹ کر دوں گے اور پر سے تل سے اس کو گارنش کر دوں گے بہت مزیکا یہ منچورین بناتا تھا بچوں کو پسند نہیں آئے تھا اور یہاں فرایڈ رائس بھی ریڈی ہو گئے اور بچوں کو اس لئے پسند نہیں آئے تھا کیونکہ گوبی کے جب میں گوبی بوائل کر رہی تھی تو اس کی سمیل آرہی تھی اور پتہ آپ کو گوبی کی اسمیل کیسی ہوتی ہے تو بس بچوں نے نہیں کھایا تھا بچوں نے اس کے سوس لی تھی اسی لئے میں نے چکن بروسٹ الگ سے بنایا تھا کہ بچے پھر وہ کھا لیں گے تو خیر اس طرح سے یہ گوبی منچورین میں نے بنایا فرائیڈ رائز بنایا اور ساتھ میں اس کے چکن بروسٹ بنائی تھی جو کہ بہت منزے کی بنی تھی اور یہ میرا جھٹ پٹ سا جو ہے لنچ ریڈی ہو گیا تھا اور بس بچوں کو میں جلدی جلدی کرواتی ہوں جو 15 منٹس اس میں ملتے ہیں ان دونوں کو میں ہی خود کھلاتی ہوں کہ یہ لوگ جلدی کھا لیں ورنہ یہ لوگ جب خود کھاتے ہیں تو بہت دیر کرتے ہیں تو خیر یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ